اسلام علیکم دوستو پہلی پار سیالکورٹ اسٹریڈیوم کی ویڈیو آپ کے لئے لائے ہوں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہ سیالکورٹ کرکیٹ اسٹریڈیوم کے دو سیکشن میں کام چل رہا ہے ایک سیکشن ہے ہاسٹل جم کھانا ہے سویمنگ پل وغیرہ دوسرا سیکشن ہے کرکیٹ اسٹریڈیوم کے اسٹین وغیرہ ون سیکشن میں ہاسٹل سویمنگ پول جم کھانا یہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کافی تیار ہو گیا ہے اتنا کام ہو گیا ہے کیونکہ میں پہلی بار ویڈیو شیئر کر رہا ہوں فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا گریس سٹریچر تیار ہو چکا ہے یہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں ون سیکشن کا اور دوستو فیس ون میں ہائے پرفرم سینٹر بھی ہے جیسے لاہور میں ہے تو ادھر سیالکورٹ میں بھی تیار کیا گیا ہے تو ون سیکشن میں تقریباً یہ کام دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہو گیا ہے اس اسٹیڈیم کا کام شروع میں چلا تھا پھر دوسری حکومت چینج ہوئی پھر رک گیا تھا پھر حکومت چینج ہوئی پھر اسٹارڈ ہوا ہے ابھی اور یہ کوئی پرائیوٹ پروجیکٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے پی سی بی انوال ہے اس میں جیسے بیریا ٹاؤن پرائیوٹ ہے یہ گورنمنٹ اور پی سی بی اس میں انوال ہے ان کے فنڈ سے بن رہا ہے تو حکومتیں چینج ہونے سے کبھی فنڈ رکھتے تھے کبھی شروع ہو جاتے تھے آج کل لیکن اللہ کے کرم سے فنڈ سے آ گئے ہیں اور بہت دیز کام چل رہا ہے فیس ون میں دیکھ رہے ہیں آسٹل ہائے پرفارم سینٹر جم کھانا یہ سارا کام اوکے ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی کام رک گیا تھا جیسے نیو گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پھر سوچتی ہے بھئی اس پروجیکٹ کی بجٹ رکھی جائے نہ رکھی جائے تو اسی لئے تھوڑا وقت رک گیا تھا لیکن پھر اسٹارڈ ہو گیا تھا یہ آپ اندر سے گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کام چل رہا ہے گراؤنڈ میں یہ فیس ون اسٹین بھی پڑھانے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جتنا کام ہو گیا ہے فیس ون کا اور ٹو کا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر میرے چینل کو ابھی تک سبکرائز نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور پوری ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ میں تفصیل سے بتانے والا ہوں دوستو سب سے پہلے تو چینل کو سبکرائز کیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمیٹس میں اپنی ضرور رائے دیا کریں آپ کی رائے کے منتظر رہتے ہیں ایک جھلک 3D مارڈل کی آپ کو دکھا رہا ہوں اس گراؤنڈ کا 3D مارڈل ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بنے گا اور دوستو بتا تھا چلوں کہ گراؤنڈ میں نئے اسٹین اور نیا گراس لگے گا جیسے آپ 3D مارڈل میں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے گراؤنڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں گراس بھی نیا لگے گا اسٹین بھی نئے لگیں گے دوستو جس طرح آپ نے دیکھا ہائے پرفارم سینٹر یہاں بن رہا ہے اگر یہ بن گیا اور ویو دیکھیں اس کا اگر بن گیا تو یہ بہترین اسٹریڈیم بن جائے گا سیالکورٹ میں پہلے بھی میچ ہوتے رہے ہیں انٹرنیشنل تو اللہ کرے یہ کمپلیٹ ہو جائے بہترین بن جائے گا اسٹریڈیم یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی آپ کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کام فیس 1 اور فیس 2 میں کتنا چل رہا ہے ابھی فاکس فیس 1 کو کیا ہوا ہے اس کا اسٹریکچر آپ نے دیکھا ہے تقریبا تیار ہو گیا ہے جیسے رافی کرکیٹ اسٹریڈیم اور ہیات آباد کرکیٹ اسٹریڈیم اور ارباب نیاز اسٹریڈیم پشاور اب لک میں آئے ہیں بن گئے ہیں تو کام سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا بھی آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ مین گیٹ ہے اسٹریڈیم کا جہاں سے انٹری ہوتی ہے اندر اسٹریڈیم میں دیکھیں بہت خوبصورت گیٹ بنایا گیا یہ دیکھیں آسٹریل کی باہر کی وال دیوار بھی آگئی ہے یہ دیکھیں آسٹریل بھی تقریبا دیکھیں بہت زیادہ کام ہو گیا ہے کوشش کر رہا ہوں آپ کو چاروں طرف سے دکھا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے اور جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا تو شیپ پکڑتا جائے گا تھریڈی مارڈل میں نے آپ کو دکھایا تھریڈی مارڈل کی طرح بہت پیارا بنے گا یہ دیکھیں مین گیٹ جہاں سے انٹری ہوگی اسٹریڈیم میں اندر جیسے آپ نے دیکھا ہے نیاز ارباب نیاز اسٹریڈیم میں پلیئرز کے رہنے کے لیے ہاسٹل بنایا جاتا ہے پائیو سٹار کی طرز کا تو یہاں بھی پہلے ہاسٹل بنایا گیا ہے اس میں ہر سہولیات ہے سومنگ پول ہے جمک ہے ہر چیز جو اسپورٹ کے لیے اور انٹرنیشنل کرکیٹ کے لیے ہونی چاہیے یہ دیکھیں تھریڈی مارڈل کی راؤنڈ کا بھی دیکھیں ہاسٹل کا بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جب بن جائے گا تو ماشاءاللہ کتنا پیارا اسٹریڈیم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں دیکھا رہا ہوں ہاسٹل کا کچھ ویو آپ کو کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں سب گراؤنڈ کی ہمیں اپڈیٹ دیا کریں تو دوستوں کوشش کرتا ہوں کہ سب گراؤنڈ کی اپڈیٹ دوں اگر نہ بھی دے سکوں تو ناراض نہ ہوا کریں اس میں بھی کچھ وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں بنا پاتے تو آج چاہتا ہوں آپ سے اجازت آج کے لیے اتنا نیکس پروگرام میں نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہو جاؤں گا دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبکرائز کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں آج میں نے آپ کے لیے یہ نیو ویڈیو بنائی ہے نیو اسٹریڈیم کی اور انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا بس اللہ کرے ہیدر آباد کے نیاز اسٹریڈیم کی بھی کسی کو یاد آ جائے ہیدر آباد نیاز اسٹریڈیم میں سی اے مرادشاہ نے چکر تو لگایا منظوری بھی دی لیکن اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا باہ باہ